تو اب یہاں سنیے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَادَ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی معمود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا بیمانہ بنا پھرتا ہو اپنا ہی نفس سے اسی کے گرچکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور وہ تواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک معمود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں يُحِبُونَهُمْ قَوْدِ اللَّهِ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلیش میں آئیڈیل ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لئے جیتا ہے اس کے لئے برتا ہے قربانیاں دیتا ہے عصار کرتا ہے قوم کے لئے قربانی وطن کے لئے قربانی فلاہ کے لئے قربانی خود اپنی ذات کے لئے قربانی يُحِبُونَهُمْ قَحُمْ بِلَا یہ سارے کام تو اللہ کے لئے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لئے مرو اللہ کے لئے محبت اس سے کرو تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ مابستہ کر دیں تم نے اللہ کا مدد مقابل تراش لیا مِ تراشر فکر ما حردم خدا بندے دگر رستاز یک بندتا افتاد در بندے دگر انسان معبود تراشتہ رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لئے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْكَ حُبِّ اللَّهِ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّلْ لِلَّهِ پھر یہ لکمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تنصہ ہی بے ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی آئے کوئی شئے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے چاہے وہ دولت ہی ہے تیس عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق و برباد ہو جائے درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے نا جائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوچھنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر درحال بہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو چنہ پوجھو پیٹرو ڈالر کو پوجھو ڈالر کو پوجھو ترکے وطن کرو با باپ کو چھوڑو ڈالر قول معبود ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُمِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامًا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ عَنَّا الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَا اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور یہ کہ اللہ سجد العذاب اللہ سجد دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے موسیقی